تو ہوں یا بول کلام تو ہوں پنجابی کا مجھے نہیں سمجھا رہی ہے کل جس طرح انہوں نے روگ اے روگو پٹے دیں مثالیں لمبی ہو جائیں گی اتنے ارسل انداز میں فطری جو باتیں فطری مثالیں اتنے خورص روز انداز میں ہم سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ بحقی اہلے بیت اتھار علی ناصر حسین صاحب کو تولانی زندگی انعیت فرمائے سہت اکلی انعیت فرمائے ہر قسم شیشہ سے محفوظ فرمائے قبلہ صاحب سے گزارش کا نگاہ کے دور میں مبتشیخ لائیں برمحمد و حال محمد صلی اللہ علیہ وسلم قائم عاری محمد 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 احوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھولا سبیل ربکا بل حکمتی بل موئزت الحسنتی وَجَادِ الْعُمْ بِالْلَّتِهِ اَعْسَنُ سُلَكَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَزِي سَلْوَاتُ بَالْمُحَمَّدُ سَلَكَ اللَّهُ الْعَزِي سَلَكَ اللَّهُ الْعَزِي سَلَكَ اللَّهُ الْعَزِي بل مدیشا اس طور کے توحید اور عدل توبار جنا اصول ہے مذہب شیعہ وہ ہے نبوت اس طور پر بھی دو اصول ہیں یعنی امامت اور قیامت توحید عدل نبوت امامت اور قیامت نبوت تو دو پہلے نے توحید اور عدل اور دو نبوت تو بعد نے یعنی امامت اور قیامت پہلے توحید ترتیب پر ہی خوبصور توحید توحید عدل ہے پھر نبوت ہے نبوت تو بعد امامت ہے امامت تو بعد قیامت ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی تو اس وقت تک قیامت نہیں آئی گی توحید تو بعد عدل ہے عدل تو بعد نبوت ہے نبوت تو بعد امامت اور قیامت ہے دو حضور پہلے نے توحید اور عدل دو بات اچھنے امامت اور قیامت ہے قدر مہمی اصول حیثیہ مذہب دا وہ ہے نبوت نبوت مرکزی حیثیت رکھ دیے تمام اصول ہے جو نبوت مرکز اچھے نبوت توحید یا مذہب نبوت مرکزی حیثیت رکھ دیے مرکزی حیثیت رکھ دیے بندیاں سے لفشانیاں کڑیاں بکھی ہیں باہر کپڑے بکھے اہمیں پڑھو تھے پڑھتے بکھے مذہب کسے نہیں بکھے مذہب غارب نبوت مرکزی جائے تے ایسی آلہ ترتیب جوہے انسان اللہ فرمادہ لکت خلقنا انسان لفی آسار تکریم میں تن ایڈا سونا بنائے ایڈا سونا اور کسے مخلوق میں بنائے ہی نہیں اس سونے واسطے مذہب بھی ایڈا سونا چاہیتا ہے جیدہ تو سونا ہو رہا مذہب ہو رہا ترتیب ایک ناکتوں ہی وہی تو بعد عدل درمیان چاہر نبوت جیدہ تے میں آج کچھ دو کرنا چاہنا اگے ہے امامت فیدہ ہے کیا ہو یعنی نبوت ہے کیونکہ درمیانچ ایک بنیادی قلیدی اور مرکزی حصیت رکھ دیئے مذہب شیعہ میں کسے اور مذہب ہوں چھیڑنا نہیں چاہنا اس واسطے میں نے کسے اور مذہب نہ پھدا ہی نہیں میں ہمیں چھیڑ کے پاس جاں فائدہ کی جید پیڑنا جانا ہوئے قدر آبی پوچھنا میں اپنا مذہب بیان کرنا چاہنا توحید عدل اے نبوت امامت کیا ہو یہ مرکزی حصیت ہے میرے مذہب بچی نبوت دی اتنی قلیدی اور مرکزی حصیت ہے اس نبوت دی اس واسطے کے نبوت مذہب شیعہ جوہ کیتا ہے جہاں پہلے دو اصولہ ہوئی ای منواندہ ہے پچھلے دو اصولہ ہوئی ای منواندہ ہے امامت نو منواندہ نبوت قیامت نو منواندہ نبوت میں اعلان کر رہا کہ مذہب شیعہ اگر توحید قبول کیتی ہے تو نبوت دے صدقج توحید محادر منے ہیں تو نبوت دے صدقج امامت قبول کیتی ہے تو نبوت دے صدقج قیامت نو تصریم کیتا ہے تو نبوت دے صدقج نبوت ہے مرکزی حصیت رکھ دی اس نبوت واسطے اس دوسرے یعنی تیسرے توحید عدد تو باگ نبوت واسطے میں جنہی آیت جناب دے صدقج انوان کر کے عیدت گفتو کرنا چاہنا نبوت دے میں بھی گئنے بڑے جو مسائل آلو جان جس سارے اب اندربتہ لگ جائے کہ نبوت آدھے کلو یعنی نبی مختصریم کرنا نبی کلو کیا جانتا بڑے جو مسائل آلو جان نبی دا مانے غیب کی خبریں دینے والا نبی دا مانے غیب کی خبریں دینے والا انشیوں گسا نہ کریا یہ انہوں نے آتے جنہی حضرت علی محلہ دا غلی نہیں بندے جنہی نبی نو نبی آن دینے تو پھر پچھ دینے انو غیب ہے کے نہیں نعمت بارا ارزگر دنا نبی نو اکھڑا نبی نبی پاس انو غیب ہے کے نہیں بڑی کمری دنیا ہے نارے نبی نارے نو غیب بھی ہے نبی آدھے کلو جو غیب کی خبریں دے جو خبر تیرے اسے نبی کہتے ہیں خالق فرمائے یا ایوہا نبی سورہ بار کا حضرت اے نبی یا ایوہا نبیو انہا ارسرنا کا مذہب شیعہ و مذہب قرآن پر دے جائیے مذہب بازم نہ یاد یا ایوہا نبیو اے نبی انہا ارسرنا کا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے تجھے بھیجا اے نبی ہم نے تجھے بھیجا اے نبی ہم نے تجھے بھیجا اے نبی ہم نے تجھے بھیجا بھیج کے نبی نے بنایا اے نبی ہم نے تجھے بھیجا مولوی تو آ آونا مولوی تو جا جاننا مولوی تو پڑ پڑے گا تے مذہب مولوی تو پہنا ہے نا یہ جلے ساکر میں مغاو گے جا کو تیار سا پڑھن گے یہ داخدر پڑھن گے پڑھن گے یہاں کتے رہتا ہے دس سفر نا اے نبی ہم نے تجھے بھیجا ہم نے تجھے بھیجا میں نے بہت مذہبہ شیعہ دی پیان کر رہا ہے نبی کی نمان ہے جنہاں خبر دے رہے ہیں خبرہ بندے وہ سب دے رہے ہیں میں خبر سنوئیے کتھوں اردی اردی وہ بندے دے چھوڑا ایک کو کھوڑی نہیں اچھا ایک بندہ ہوگا کردہ خبر آئی لیے پہدر وہ امینے بھی کوئی نہیں ایک بندے اندھنے خبر ہے میرے کون پر ہوایی یہ خبر ہے یہ اندھنے پر خبر ہوایی ہوئے تاہمی کوئی نہیں پیدن ہوئے تاہمی کوئی نہیں اڑ دی اڑ دی اڑ دی اڑ تاہمی کوئی خبر کیلئی ہے بندے دے چھوڑا میرے کون خبر ہے میں آگ بڑی کتھو پڑی جائے اخبار ہی چھوڑ گھڑے اخبار چھوڑ دن چھوڑ شنب باشیڑ می کو اخبار ہے وہ تکاری جنگتے ہوندی یہ ادھلے والے وہ جھاپ جھڑ دے یہ لا مطلب ہے بندہ موت کر نہیں سمجھتا جرہ کسی دی خبر بھی سنائے جرہ کسی کو نیکے بھی سنائے بندے سمجھتے ہیں یہ اوز پہلے ہاں کسی جس پہلے دا چھڑی یہ ایک ہڑی خبر ہے ایک خبر پکی کری ہے موقع کری ہے بہترین کری ہے اوہ خبر یہ جیو دے بکھی ہے جیو رکی ہے جیو پہنچ جاندے ہیں واقعے میں ہوتے ہیں جیو میں واقعہ ہو جاندے ہیں کئی بھائی تو پہلے ہی پہنچ جاندے ہیں واقعے میں بہترین جیو واقعہ ہو ہے ہر نے ہی تک ہی ہوئے پہنچے نہیں جیو نے خبر تصدیخ ہوتا ہوگی ہے وہ اٹھے پہنچ جاندے ہیں جیو والے جیو خبر دین دین وہ ایک گن آخری کردے جیو گلدے پک لگدے ہیں کہہ نہ بھی خبر ٹھیک ہے کہ میں ٹھیک ہے وہ آجنے جب ہم پہنچیں تو این شاہ دین سے پوچھا یہ نہ مطلب ہے خبر اوہی ہے جنہی اینی بھی ہو گئے اور کسے شاہد دی زبان تو ہو گئے اور شاہد کا ترجمہ ہے جو حاضر بھی ہو اور جو ناظر بھی ہو تا خالق نے نبیوں صرف نبی نہیں فرمایا کہ نہ ہوائی خبرہ دینتا ہے نہ اٹھ دیاں خبرہ دینتا ہے نہ پیدر خبرہ دینتا ہے یا ایوہا نبیوں اِنَّا عَزَلْنَا کا شاہدان اے محمد میں کجھے ہر شاہر پر شاہد بنا کے بجل میں نو پورا یقین ہے کہ جیس میرے موطر مجمعنے تو ہی دیکھ سن لئی ہے نبوکہ تفسر کمال ہے نا تم آمد دیکھ گئے آئے گی نا اور قیامت بھی آوے 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 دیو بھی آئے نا میں سمجھنا جو نا توحید ہے جیسے طریقے نا سوڑیئے نا بہت کتے بڑھنے دھورنگے نبی ہم نے تجھے شاہد بنا کے بھیجا وَمُبَشِّرًا اور مُبَشِّر بنا کے بھیجا وَنَزِيرًا اور نظیر بنا کے بھیجا یعنی تُو بیجے جانے سے پہلے نبی بھی تھا آنے سے پہلے تُو مُبَشِّر بھی تھا آنے سے پہلے تُو نظیر بھی تھا لہو جناب مذہب شیعہ بندے ہم ترلہ کرتا ہے بندے ہم منت کرتا ہے مذہب شیعہ تو مراد کی ہے اسی روڑ کے ترلہ کرنے ہاں کہ جناب حضرت پریدی بنایتے بات جو اکھاں گے روڑ کے سارے بندے نبی رو شاہدی بن جو نبی رو مُبَشِّر ہی بن جو نبی رو نظیر ہی بن جو اور نبی بنوہ رہے ہاں سے علی خوطی بن جو نبی رو شاہدی بن جو جن منیب نو منگیتے نا عزیزہ نگرہ مقدر اللہ خرماتہ میں تنو نبی بنا کے بھیجے شاہد بنا کے بھیجے اور میں تنو نظیر بنا کے بھیجے مبشر بنا کے بھیجے مبشر کی نوانتے جنہیں خوش خبری دے رہے نظیر انوانتے جنہیں درہا رہے ہیں اگے دو خبرہ موجود نے ایک بشیر دی ایک نظیر دی جلد جنتی گھر سناوے انو بشیر اندے نے جلد دو دخ دی خبر دے رہے انو نظیر اندے نے جنہتی ہیں خبرہ دیتی ہیں مصطفیٰ نے دو دخ دیان خبرہ دیتی ہیں مصطفیٰ نے بے کھو بندیاں جی نا سمجھی کے ساتھ تک چلی گئی جنہتی جو جو موجود ہے بندیاں جے ذینج موجود ہے جنہتی جہورہ موجود ہے دیئے اینے نا بھولن مقصورات خیام خیامے دے اندر جنہتی ہیں پر شرمہ سے لے گی تھا جنہتی ہیں خاملہ ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ انہیت تحریفہ بندیاں دے رہے ہیں جنہتی ہیں کیا بندیاں یقین ہے اے میں ہوتے ہو رہا ہے بے شکرہ بے شکرہ اچھا جے یقین بندیاں نوں نہیں تے اے میں کرو مکارو دھرد باہا ہوتے ہو رہا ہے یہ بندیاں те خجر علیوں کا مسرے بھی کھرنی رہا ہوتے تھے اب بھولتے تھے مردے نکڑ بھول گرہا ہے بھورا نا یقین ہے دو دیاں نیرہ موجود نے شہد دیاں نیرہ موجود نے سیب موجود نے اگورا نے کچھ موجود نے کہنے موجود نے سوڈکنی موجود نے پچھتکی موجود نے شرابن تو بھورا موجود ہے انہا یقین بندیانوں کسے پشیل دینا جاتا جوالے جن یا جنتیان خبرانے ایک مباشر میں خوش خبری دیتی کہ ایسی 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 چیزیں موجود ہو گیاں تے پھر اس نصیر دیبا جاتا ہوں بندیاں نو پتا ہے پاؤ دیاں بندا تو نہ پتا موجود بھی جنتیان یہ گلانی کر دے جنیاں دو دختیاں کر دے دو دکھتکی تھام کنے ہونے میں موجود پتا ہے دو دکھتک تھام جنے گرم ہوئے ٹپریچر کنے دے ہونے میں پتا ہے پانی کنہ گرم ہوئے پتا ہے خدا دی قسم میں کہیں بے بان ایک دو دکھتک تفصیل کر دے رکھنے جویں ہو کے آئے یہ زندہ دی تفصیل اینے مچ ساپوڑے نے اینے مچ پچھوڑے نے یہ دا مطلب ہے ساری خبرات کے دور ملیاں یہ دے آئی ہیں اچھا جنت بھی بیکھی کسے نہیں دو دکھ بھی بیکھیا کسے نہیں اور یقین ہے جنت بھی ہے اوڈے بیچ بھی کچھ ہے دو دکھ بھی ہے اوڈے بیچ بھی کچھ ہے شیو کبھی جنت نو مزاق نہ کرنا مروبائی اچھ بھی مزاق نہ کرنا کہ جنت کی یہ ہم یہ سوڑا نہیں کرتے آمیں نقصار ہے مولا تینوں کی فروتنا تیسے شیعہ نو جنت فروتے ہورانا کوئی گرد ہو بے نہ ہو بے قرآن دی قسم ہے اگر کوئی بندہ مدینہ جانا چاہے کپڑے دیا مارکیٹا مدینہ موجود لے لیکن ایمان وارن تلچسپی روضہ رسول اللہ نے مکہ بچ بڑیا بڑیا فیٹریہ موجود لے لیکن ایمان وارن غرد کابے نہ لے رئیہ تے رئیہ لے فیٹریہ ہور تے ہور دکانہ جب ایمان وارن مدینہ دیا مارکیٹا نرگرز نہیں مصطفیٰ دے روزے نرگرزیں میرے سامنے قرآنے سانو جنت فروت نرگرز نہیں حسن اہم دی سرداری راہا جی مورت ہے یہ میں نبی پر مچا نبی دا سیاہ توزک ہے نبی دا سیاہ جنت ہے یقین ہے بندینوں ہے آدم ہے زی نوح حسن ابراہیم اسمائیل حسن ابراہم طرف جتہاں پچھے ماضی گزر گئے وہ بھی کسے مخبر صادق ندر سے ہے جنا اب کے استقبار مستقبت آرہے ہیں وہ بھی کسے مخبر صادق ندر سے ہے کمانے بندین کی حقوقیں ہے میں بس ہر دیو کہ بندینوں پہ جائے کے لیے یہ سابق نہیں ہوگی بندینوں پہ جائے ہوگی ہے جنا پچھے کودر گئے ماضی وہ بھی غیب جنا اب کو مستقبت آرہے ہیں وہ بھی غیب یہ جنا غیب یہ نبی کو نہ کچھے ہیں اگرہ گئے پی نبی کو کچھ رہے پھر پس ہو جنے میں اٹھو گئے پی حیثیتے کو کچھ رہا با 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 آشان آج ہم نے کو کچھ آج ہم مسلمان ہو گئے سارے پالے شیعہ کو میں سنیت ہو گئے ردیشتوں میں جو بندی کس گلت ہو گئے نہیں خدا دی قسم توزک پانے کی ٹر گئے بے آخر کسے نہ کسر دے نظر آئے گا جنت گئے بے لیکن قدیدہ قلیدہ نظر آئے گی اللہ ایسا غیب ہے جنا جا کر نظر آئے گا آج نہ لڑا رہے نہ پھر نظر آئے گا ایٹا وٹا غیب بھی نبی دسیا کے ہے آباد و شادرہ نا نظر آئے گا آج نا بنے لوں شاہ کے لوں شب مراج نبی بھی کوئی نہیں بیکھا قرآن دی قسم شب مراج نبی بھی کوئی نہیں بیکھا تب روزے ماشر آسا بھی کوئی نہیں بیکھا نہ دسے ہے تو نہ دسے گا پیرے ربان ہے نا کہ نبی پاک گیا تھا سونا گیا سی سونا نو بیکھا بڑے 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 بندے بن گیا سونا گیا رات نو سونا نو بیکھا ٹھیک میں روز سوڑے علوئی تھے ہونا جے کلے وار میں نوں کے درے مسیر آباد میڑ پہ تو میں آگاں سرور آنے میں جو سب جے مسیر آباد میں نوں کے در کلے وار میڑ پہ میں نوں کی یہ ہو گیا میں آگاں آنے میں ہوتھے میرانگت راضی ہو جانگا ایمان نے فرما جے محمد بیستر توٹھے ہوتھے اللہ نوں ہی میڑنے گہنے تو جتھوں گہنے ہوتھے درنا کوئی نہیں سی قرآن دی کا سمجھنا نہ گہنے ملن نہ ملن دی ضرورتیں نہ ویکھن گہنے نہ او دی سے ہے نہ نہورے قرآن نہیں پڑھے اللہ برورہ سبحان اللہ زی اسرابی عبدی لینو من المسجد الحرام ان المسجد لکس اللہ زی بارک نہ ہو لہو لنوریہ من آیاتنا سبحان ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اللہ کو دیکھنے نہیں گئے وہاں گیا جہاں برکتے ہی برکتے تھے کیوں گئے لینو یہو من آیاتنا اللہ فرمد ہم اسے لے گئے تاکہ اپنی نشانیاں دکھائیں ہم اسے لے گئے تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں تب روزہ ماشر سانوی اللہ نظر نہیں آنا بندہ نو چاہ چاہ رہے ہیں پی صاحب کتاب اللہ نو دہاں گے صاحب اللہ نو چلو دہلے آجے یہاں مطلب ہے تصور دیتا ہے دوستانے پی اللہ ہوتھے بیٹھا ہوگا کہ بندہ اپنا سانو چوک کے ادھر جاندے ہوں گے لائن کی ہوگی لائن اللہ یہاں مطلب ہے جدھر بندہ جاندہ ہے پی ادھر اللہ ہے چاہ بات ہے جدھوڑ تو رہے ہیں ادھر کوئی دینا میرا اچھے با امام فرما دا جدھوڑ تو رہے ہیں نوے اللہ ہوتھے ہیں نہیں نظر آئے گا نا نظر آئے گا اوہ جاں تخت لگا ہونے اے گل ٹھیک ہے تخت ہونے صاحب بھی ہونے بیکھنا میں کسے آئے اے کوئی گل نہیں کہ بیکھنا کسے نہیں چیک کر ہونے نہیں بیکھنا بھی ہونے ضرور ہے اے برماو خواب وزیرت علیم جو موجود ہے پیپر چیک پھر ماسٹری کیوں کر دینے ہر بچہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ وزیرت علیم نوے پیپر چیک کرنے دی کڑی لوڑے اوہ کیڑا آکے بالا نوے پڑھاندہ ہے نا وہ پڑھاندہ ہے تے نا وہ چیک کرے گا چیک بھی ہوئی کرنے گے جنے پڑھاندے نے ہر بچہ بھی سمجھ رہے ہیں وزیرت علیم موجود ہے ٹیچری پڑھاندے نے ٹیچری پیپر دیندے نے ٹیچری واپس لیندے نے ٹیچری ٹیک مار کر دینے اُتے صرف اتنا جاندی ہے اینے فیصل رزلٹ آگیا ہے اینے پاس ہو گئے نے اینے فیل ہو گئے نے میرے ہاتھ سے جو قرآنی پیپر بھی چیک ہونا کرنے نے جناتے نوں پڑھا ہے کائنات نوں تعلیم بھی آنے محمد دیتی ہے کائنات پیپر بھی آنے محمد چیک کرنے نے اُتے صرف اطلاع آ جانی ہے اینے جہنم ہی ٹوڑ گئے رہی ہے اینے جہنم اچھا بیس دور نہ چلیے اللہ نظر نہیں ہے لا نظر آئے گا غیبے غیبے غیب ہے غیب سی غیب رہے گا ایک کسد سے اے ڈہ وڈہ غیب کیوں ہے صدقے جوان میں نے بہت پیش کر رہے کسد سے اے پیو غیب ہے نبی اِن مطلب ہے کہ توحید ترجمہ میں پرانا کرنے آج پھر کر رہے جتھو تک آباس جا رہی ہے توحید جنہوں آنکھ بیکھے وہ بھی توحید نہیں جنہوں آنکھ کن سنے وہ بھی توحید نہیں جنہوں آئیدے کو دباگے چاہ جائے وہ بھی توحید نہیں جنہوں آئیدے کو دینے سمجھے وہ بھی توحید نہیں اضحان پھٹ سکتے رہے توحید مادود نہیں ہو سکتی توحید ہے کیا ایسپیٹ دے امام تو لے کے امام کعبہ تک میرا چائے لگے میں ترجمہ کر رہے ہاں محمد دی زبان دے اتبار دنا توحید نہ کوئی آلم سمجھے بابہ تو شاہ دا کوئی آلم سمجھے نہ کوئی مجدہد سمجھے مصطفیٰ دی زبان دے اتبار دنا توحید شیعہ مسلمان اوہ جنہاں محمد دی زبان تے اعتبار کرے سنی مسلمان ہوئے جنہاں محمد دی زبان تے اعتبار کرے اہل حدیث مسلمان ہوئے جنہاں محمد دی زبان تے اعتبار کرے اور دیوبندی مسلمان ہوئے جنہاں مصطفیٰ دی زبان تے اعتبار کرے اچھا جنہاں نبی دی زبان تے اعتبار کر کے من جائے تو اکل نہ نہ سوچے تو یوں ہے کہ نہیں کھورے ہیں کہ نہیں جرا کھوڑے آنکھیں وہ مسلمان آئی نہیں ایک کھوڑے بچوں کیڑا اڑاندہ ہے جرا توحید بچوں کھوڑے کٹ دے او دا نام محمد ہے نبی انہوں اندر جرا بچے شاید نہ ہوندے شاید وہ ہے کہ نہیں نہ کھوڑے وہ ہے کہ نہیں نہ جرا تشکیق مکاوے انہوں نبی اندر ادا مطلب ہے نبی دی زبان تے اعتبار کر کے نبی نو مخبر سادق سمجھ کے جڑا بندہ پورا یقین کر جائے کہ جو نبی کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے وہ ہی مسلمان ہے بہت بڑا کیولاج نتیجہ دینا چاہنا اور ادھے باستہ میں تو کوئی میں نو کرنی پڑا نہیں نبی دی زبان تے جڑا اعتبار کر کے اپنی عقل نو قربان کر دے آنکھیں میں نو سوچن دی لوڑ نہیں دسو کی آن دے ہو آنکھیں میں نو سوچن دے ہو تو جو رکھنا جڑا عقل قربان کرے او ہے مسلمان نبی آکھِ اللہ ہے جی ٹھیک ہے اللہ نظر آئے گا نہیں پھر بھی ہے جی ٹھیک ہے ادا مطلب ہے حضور دی گفتگو اور خبر دی تصدیق کرنے والا مسلمان ہیں مسلمان ہیں؟ نہیں عقیدے ساڑے ذرا بھلان دھنے ایک مرتبہ نبی میں راجتے گئے راتو رات ہو کے آگئے وزودہ پانی چلتا رہا کنڈی حل دی رہی پھر گرم رہا نبی آکھیں میں ہو کے بھی آ گیا بندے آکھیں کو گال کرو کرنے والی تو گال ہے کرنے والی ایک بندے بھی چھوکیا پہلائے پتہ کرو ایک گال کیتی کیسے میں وہ گال کر رہا ہے جی اکے توٹے کوڑے ایک بندے بھی چھوکیا پہ یہ گل کرنے والا کاؤڑے انہاں کھیا محمد بن عبداللہ عبداللہ دا پتر مصطفیٰ یعنی محمد اوہ سا کہا جے اوہ اند ہے نا پہ میں ایڈی کالا جا کے ہوایا پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے پوری امت مسلمہ دی اوہ سا بندے انہو بندے آن صرف مسلمان نہیں اکھیا صدیق اکھی بلو یہ اکھیا صدیق اور جنا عقیدت دہور اضافہ کیتا انہاں نرا صدیق نہیں اکھیا صدقے جاوان صدیق اکبر مولا رکھتو انہو رکھے آباد میں قریب آگیا نبو و دسندے یہ دا مطلب ساڑے جیسا عام بندہ جن نبی دی گلت اعتبار کر کے اللہ نو من جائے پہ تیری خبر ٹھیک ہے یہ سی مسلمانہ تجیہا ہوتے رہ کے نبی دی تصدیق کر دے پہ تیری گل ٹھیک ہے پورے مسلمانہ دے نزدین صدیق ہے تجیہا زیادہ عقیدت مند دے او دی نظر چو صرف صدیق نہیں بلکہ صدیق ہے اکبر توجہ رکھنا یہ دا مطلب ہے نبی دی گلدی مخبرِ صادق دی گل دی تصدیق کر دے پہ تُو جو اکھ ہے اوہ ٹھیک اکھ ہے تیری خبر ٹھیک ہے یاؤ مسلمانے بولو میرے نام یاؤ صدیقے یا صدیقے اکبرے تُوہاں توجہ کر لیں پہ پیچھے پہاڑ تو میں نتیجہ پیش کر رہے ساہو اٹھاؤ با کدی مبالغہ نہیں کیتا اپنے متعلق لے کر میں مجبورہ بکھنا جڑا بندہ نبی دی گلدی تصدیق کر دے کہ حضور جو تُسے یاد دے ہو تو اٹھی خبر ٹھیک ہے جو تُسے خبر دے دے ہو ٹھیک ہے امتِ مسلمان جتے ہو گیا یاؤ مسلمانے یاؤ صدیقے یاؤ صدیقے اکبرے اترہ رگنا یاد رکھنا دوبے ہاتھ رکھنا قرآن تے ویڈیو پہ بڑھ دی جہاں بڑھ دے ہاں مشرقہ نے نبی نے بائی کارٹ کی تا مقاطعہ ایک قریش لکھیا گیا وہ جہاں مقاطعہ لکھیا گیا کہ اینہ نل صدہ بائی کارٹ ہے کون بولن نہیں آون جان نہیں ورطن ورطان نہیں وہ کعبہ دے اندر ٹنگیا گیا کعبہ دے اندر لٹکایا گیا پورے عرب دے مشرق حضرت ابو طالب اندر ہے کہ محمد ساڑے حوالے کر دے ابو طالب فرمایا میں پتر دے سکنا روجو رکھنا لیکن محمد رو تو اڑے حوالے نہیں کر سکتا ایک دن شہبہ ابو طالب حضور نے فرمایا اے میرے چچا ابو طالب ان لوگوں سے یہ کہو تین سال بعد وہ جو مقاطعہ تم نے وہاں لٹکا رکھا ہے وہ سارے کا سارا دیمک کھا گئی ہے صرف اس میں سے اس میں اللہ باقی ہے ان سے کہیں اگر ایسا ہے تو ہم سچے ہیں اگر نہ ہوا تو یہ جو فیصلہ کریں ہم قبول کرتے ہیں تین سال بعد ابو طالب شہبے ابو طالب چوبار آئے اور فرما لگے آؤ مشرکو آؤ مشرکو میں بات کرنا چاہتا ہوں ابو طالب خطبہ دیتا ہوں تم مت کو چاہتے ہونا تو میں دینے کے لیے تیار ہوں کہنے لگے ابو طالب تو کیسے خوش ہو گیا کہ محمد کو ہمارے حوالے کر دے ابو طالب فرما دے جاؤ جا کے کعبے کے اندر دیکھو وہاں مقاطعہ لٹکا ہوا ہے اس کو سارے کے سارے کو دھیمک کھا گئی صرف اللہ کا نام باقی ہے ایک مجھے کا کیا ابو طالب تو تو یہاں بیٹھا ہے تجھے کیسے پتا چل گیا اور تو کس اعتبار سے کہتا ہے کہ صرف اللہ کا نام باقی ہے میرے ہاتھ چھچ قرآن ابو طالب فرما دن یہ جھوٹ ہوئی نہیں سکتا یہ خبر محمد اس میں رائی کے برابر بھی جھوٹ نہیں اس لیے کہ مجھے یہ خبر سار اٹھانا مجھے یہ خبر محمد نے دی ہے ایدہ مطربیوں سے یقین دانا ابو طالب کہ جو رسول آکھے ہیں اوہ ٹھیک ہے کہ کئی منگے ہیں جنا محمد دی گلتی تصدیق کرے اوہ مانوے یا مسلمانے یا صدیقے یا صدیقے یا صدیقے یا صدیقے نبی کسے کہتے ہیں جو مخبر نے ہم نے تجھے شاہدن شاہد بنا کے بھیجا شاہد کسے کہتے ہیں ترجمہ اشرف حضی تھان میرا کٹ دو کٹ جو حاضر بھی ہو جو ناظر بھی ہو کٹ دا مطلب ہے نبی جنیاں خبران دیتیاں نبی جنیاں خبران دیتیاں نبی اردیاں اردیاں نہیں دیتیاں نبی سنیاں سنیاں نہیں دیتیاں نبی جنیاں خبران دیتیاں ساریاں شاہد بڑھ کے دیتیاں شاہد کنوں اندر جو حاضر بھی ہوئے جو ناظر بھی ہوئے پھر پڑھئے قرآن چودما پا رہے چودما ہی ہونا چاہیے دا سا سورہ مبارکہ نحل خالق دیتیاں آبادہی ویاما قیامت دیتیاں ویاما نباسو فی کلی امتن شہیدن علیہم من انفسہم ہم بروز ماشر ہر امت پر اس کا نبی شاہد بنا کے لائیں گے گواہ بنا کے لائیں گے کہ بتا یہ کیا کیا کرتے رہے ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بنا کے لائیں گے صدقے تیری عزتوں زہرہ تھا بابا اللہ فرماتا بھا جینا بھی شہیدن علاہ اولائی اور محمد ہم تجھے ہر نبی پر گواہ بنا کے میں نبوبت پڑھ رہے ہیں جنہیں جاگ رہے ہیں بڑا تنوہ بات رکھیں ہر نبی اپنی امت کا گواہ اور میرا نبی ہر امت کا بھی گواہ ہر نبی کا بھی گواہ یہاں پنجابی ترجمہ اور میں ہی کرنا ہے ہر نبی دسے گا کہ میری امت کی کر دی رہی ہے کہ میرا نبی دسے گا کہ یہ نبی کی کر دے رہا ہے ہائے ہائے ہر نبی دسے گا کہ میری امت کی گیت ہے کہ میرا نبی دسے گا کہ اینا نبیاں کی گیت ہے ایدہ مطلب قرآن دی قسم ہے میرا پورا یقین ہے جو ہر نبی نے اپنی امت ویکھی ہے ایو مصطفیٰ نے ہر نبی بھی دیکھئے ہر نبی دی امت بھی دیکھئے ہر نبی اپنی امت حاضر ناظر ہے میرا نبی ہر امت حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے لوجناب اعلان پہ کرنے چھڑوں گلائے تھے کسے گلے فیر سہی این نہیں مان جاؤ کہ آدم دے دوردہ بھی نبی گوائے نو دے دوردہ بھی نبی گوائے ابراہیم بالی اگدہ بھی نبی گوائے اسماعیل دی قربانی دہ بھی نبی گوائے جے بندے من گئے تو میں نو فون کریا جے جے بندے من گئے میں نو فون کریا جے فرانے تھا بندے من گئے نے من آ کے تُس ہی رکھے جے اگلی گل میں کرنگا بندیاں سارے ماننی جانے ہیں ماؤنویان نہیں ماننے کیونکہ وہ اندرو کھرانٹ نے او جاندے نے موٹر میں تے چڑیے چار کو میر بات جیتا آوے کہ میں صحیح نہیں چڑیا پیشا پرتن لگے تے وہاں دے نے نام بچیا اگلے انٹرچینج جنہیں موٹر میں تے سفر کیتا ہے وہ جاندے نے دو چار میر بات چیتا آجائے کہ میں غلط آئے ہوں پھر پیشا تے نہیں سنا ہو رہا آگا ہی جانا سوں اگلے انٹرچینج اگلے انٹرچینج اے دا مطلب ہے بندہ اندرو سے آنا ہوئے جو اے دیتے ہی نہیں چڑھتا کہ اگلے انٹرچینج تک جانا پہنے جنہ بندہ نبی نو ہار دور دا گواہ نہیں نا مندہ اوہ اندرو اوتر ہے اوہ جاندے جے میں اسے موٹر میں تے چڑھ گیا نا اگلے انٹرچینج آنے جتے لوگاں محمد دا گواہ مندہ ہے آئے آئے پڑھے رکھنا آئے آئے میں قرآن پہر پڑھ رہا ہار نبی اپنی امت دا گواہ اور میرا نبی جی ہار امت دا گواہ ہار امت دا گواہ نبی ارب دیا ٹبے آج کھلو کے زہرہ دے سچے بابے نے حسنہ احمد دے سچے نانے نے علی دے سچے ویر نے خدا دی قسم اعلان کیتا آئے آدم دی نبو نبو ودہ میں گواہ نو دی نبو ودہ میں گواہ عیسیٰ موسیٰ دی نبو ودہ میں گواہ اوہ بندے رہنے آئے آئے میں ویندہ رہے ہیں میں گواہ ہار نبی دی نبو ودہ ارب دا پر دو اٹھے ہیں اوہ سا کیا من جانے ہیں تینوں گواہ ہار نبی دا پہلا دو دس سارے نبیاں دیاں نبو ودہ دی گواہ دین والے آئے تینی نبو ودہ گواہ تو براہ رہے تینی نبو ودہчи گواہ اور قرآن نے واقعہ لکھیا تاریخ میں لالیب کتاب نے واقعہ لکھیا اے میرے حبیب تجھے کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہی رنگ اور تجھ سے گواہ مانگتے ہیں یہ کافر تجھ سے گواہ مانگتے ہیں معصوم کورو گواہ مانگتا ہے کافر یہ تجھ سے گواہ مانگتے ہیں تو میرا حبیب کن ان سے کہہ دے کہہ دے ان سے کہہ دے کہہ دے تو ان سے کہہ دے کیا کہہ دوں فرمادن کفا بللہ شہیدم بینی و بینکم و من اندہو علم انکتا میری رسالت پر میری نبوت پر میرے دو گواہ ہیں دو ہی ہونے چاہیے گواہ دو ہی ہونے چاہیے دو گواہ ہیں میں نبی بنتا رہا وہ میری نبوت کے گواہ ہے جب سے میں نبی ہوں اس وقت سے وہی میری نبوت کو جانتے ہیں اور وہ دو ہیں کون کون سا بللہ ہے ایک تو اللہ ہے آئے ہائے ایک اللہ ہے اور روز عدالتا جو فیصلے سنوائے ہو گواہ ہمیشہ او دو بورے اندر جدو برابر اوڑ کم خراب ہو گیا ہے اللہ کل بھی ایک سے اللہ آج بھی ایک ہے ایک گواہ اللہ ہو گیا پوری کائنات بھی دجھے پاسے گواہی دے وے تے گواہی برابر نہیں آئے ہائے صدقے جامعہ آباد رو آباد رو دوری کیونکہ ایک خالق گواہی دجھے پاسے ساری مخلوق ہیں جیدی خالق تو علاوہ ہیں وہ مخلوق ہیں ایک خالق ہے جیدہ خالق تو سوائے آئے ہائے وہ پرانے سنوائے بندے بیٹھے ایک خالق ہے اللہ جیدہ خالق تو سوائے جیدہ خالق دا غیر ہے جیدہ خالق نہیں اوگی مخلوق ہیں مخلوق ہیں خالق تے مخلوق جی کنہ فرق ہے میں نے پتا میڈا مولوی نے لانا میڈا آلمی نے میڈا سار خالق تے مخلوق جی کنہ فرق ہے محمد تی رسالت تا ایک گواہ اللہ اور یاد رکھنا ہر نبی دی نبوت دی گواہی انہ سار کر دیے محمد دی گواہی تے نائی 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 بندے میں نے تو پڑے لکھے دوسری بس گیان پڑے بندہ پڑے آدم تو لے کہی سا تک نبی آدیا نبوت دی بند کر دینے محمد دی گواہی تے اگر محمد دی گواہی پوری نائوے نا آدم نبی رہی دے نائی سا نبی کیا بات ہے محمد گوائی دینگے تے ہر نبی نبی ہے محمد دی گوائی کون دے ہوئے قرآن کہہ رہے ہیں بلہ ہے ایک اللہ ہے اچھا تے دجا ساری کائنات بھی ملے تے اللہ دیب و لامیہ کل لہو کوف وان آہد کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے انہیں مجلس کا دیئے جے پیشنیاں مجلساناں مربوط نہ ہوئے جنہیں توحید سوڑ چکے ہو آدل سوڑ چکے ہو اور آو نبوگو سڑو جنہیں کوف وان آہد دے تے اس آہد دے نار برابر تے گواہ کون دے اور جنہیں برابری کوئی کاری نہیں سکتا کوف وان کوف وان اس کا کوف بھی کوئی نہیں اس کا کوف بھی کوئی نہیں اس کا کوئی برابری کرنے والا نے کون تیرے نار گواہی دے گا ساری کائنات برابری کرنے سکتی یہ دا مطلب ہے جیڑا گواہی دے گا میں نہیں پتا آجے کون دے گا جیڑا دے گا کائنات تو وزنی ہے ساری کائنات بھی میں ان کے اوڈی برابری نہیں کر سکتی میں کیا خالق ایک گواہی اپنی پاہیا دوسرا تیرے برگاہ ہے کوئی نہیں میں تو ہی دا کائنا دس میرے اللہ تیرے نار برابر تے گواہی کون دے گا خالق فرمایا شہیدان بینی و بینکم و من انجہو ان مر کتاب دوسرا محمد کی نبوت پر وہ بندہ گواہ ہے نہیں 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 دوسرا وہ بندہ گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا کول علم ہے ایک علم دین والا گواہ ایک علم لین والا گواہ ایک کتاب اتارن والا گواہ ایک کتاب دا علم رکھن والا گواہ میں کہا اللہ میں تے مسکین نہیں ہوں بھی سمجھوں دی تُو اللہ تے ہو فرمایا بندہ میں کہا کو تھوڑا فرق ہوں دا ایک گواہ محمد دی رسالت دا نبی ہوں دا کوئی ایک نبی دا سوابی ہوں دا کوج گال لڑ دی ایک نبی ہوں دا ایک نبی دا بیٹا ہوں دا کوئی گل لڑ دی ہاں دمک گئے ایک اللہ گواہ بولو ایک اللہ گواہ دنجھے بندہ گواہ اللہ بڑھیں گا رسالت دی گواہی دا کی اللہ فرمایا فکر نہ کر میں اللہ کلے شہین کدھی رہا میں قادر مطلقہ میں مہتاج نہیں کہ میں کیے کریں گا کی تُو اللہ فرمایا میں اللہ ہی رہاں گا او بندہ فرمایا بندہ ہی رہاں گا تے میں کہو آب رہت فرمایا آب رہت ہی رہاں گا تُو مسجود میں مسجود ہی رہاں گا اوہ ساجت فرمایا ساجت ہی رہاں گا تے گواہی پوری کے میں ہوئے گی اللہ فرمایا تُو سانگ نہ پاڑ گواہی دہی دیئے اکھا نر ویخ کے اکھا نر ویخ کے زبان نر بھول کے جدو میں گواہی دے نہیں ہوئی اپنی بھرابر دی اوہ دو دی آنکھ این اللہ کر دیں گا زبان نسان ملوکہ 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 جی میں تصدیق کر دیا کوئی بندہ این نا کھے ملوکہ ملوکہ خطابت جرہ میں دس گئے خطابت اگرنے آمیر المومنین نے تیسے پوچھے کہ یا علی تجھے نبی نے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں کہ جس کا تم مولا ہے فرمایا ٹھیک اب نبی نے کہا تیرا چرا دیکھنا عبادت ہے فرمایا ٹھیک تیرا سکر عبادت ہے فرمایا ٹھیک تو مثل حارون ہے فرمائے ٹھیک فرمائے علی وہ منزل تو بتائیے جس پر کبھی آپ کو خود فخر ہوا ہوں ہاں ہو کوئی ایسی فضیلت بھی ہے جس پر علی تجھے فخر ہوا ہو کہ میں وہ ہوں میں وہ ہوں علی فرمائے دن مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کے مجھے کسی بات پر اتنا فخر نہیں ہوا ایک بات پہ علی فخر کرتا ہے کہ اس بات پہ فرمایا اللہ نے مجھے محمد کی نبوت کی گواہی میں اپنے ساتھ مقدمہ ہوں دیں گواہ بکھلے گواہ بکھلے گواہ بڑی نکھلے کر دیں گواہ بڑی نکھلے کر دیں تو لوگ بین دیں میں لوگانوں تاں گے دے پچھے بیٹھے آبیکھے گواہ بکھے بیٹھے آبیکھے ان وگے بھائی آجے اے گواہ جے آجیب جدے لگے پھر لے آئے دے سرطے ہیں جدہ اے بھائے گیا سادہ کا کھرین ہے نا میں پانی جو بندے تردے مکھے نے پانی سلاب آیا سی چنگا پلا بندہ وہ سا ہی تھے بندہ چکے ہیں آپ بچوں پہ ننگے میں کہتا چلے ہو تاریخ سی تاریخ سی تو لنکہ اے ڈیزت پہ کرنے وہ سا کیا گواہ ہے اوہ دن میں نے پتہ لگے گواہ اے تھے بھائی دے اے گا جا ہوا اے گا جا ہوا خدا جی کہتا ہوں ہاں سے بھائی دے کوئی نہیں میرا مذہب اس گلدے انہیں حسار کردہ ہے ہاں سے پورا مقدمہ مذہب دا چونکہ گواہ میں دے سیرتے ہوندہ ہے مقدمہ گواہ میں دے سیرتے ہوندہ ہے پاگن اس ہی کوئی نہیں جدو اللہ اے لہا ہائی لانے یا تے فورا نو دے گواہ دا ذکر کرنے محمد الرسول اللہ اور محمد الرسول اللہ کے انتبار فورا نو دے گواہ دا ذکر کرنے آلی یون ویلہ ملہ تمہیں اب آدھے شاد رکھیں گواہ 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 آباد سچی گواہ دینے چاہی دی سچی گواہ دینے چاہی دی شہیدہ میں نے گواہے شہیدہ میں نے مکتول نہیں اگر شہیدہ میں نے قتل ہوئے ہوگے ان اللہ علا کل شہیدہ اللہ ہر شاہ پر شہید ہے اے لہا مطلب ہے ان اللہ قتل ہوگے ہیں اللہ ہر شاہ پر شہید ہے یعنی اللہ ہر شاہ کا گواہ ہے شہادت آندہ گواہی انہیں شہادت آندہ گواہی انہیں جہاں شہادت دینے و شہید ہے جہاں شہادت دینے و شہید ہے بڑے جہاں دنیا تے شہید گزرینے لیکن سید و شہادہ کوئی نہیں اے لہا مطلب ہے گواہی دینے والے آندہ سردار دھنا ہو سائے آباد گواہی دینے والوں کے سردار کا نام حسین ہے مقدمہ ہو جائے لوگ گواہ کھڑ دیں کھڑ دیں لوگ کی گواہ ایک دعا کریئے شاہ جہاں حکم پورا کرا جہاں آج میں نے ترتیب نل دسنا کوئی برامدگی ہے یا مصابدی کی ترتیب ہے کل تو جہاں حکم آج کی گا جے میں پورا کر دینا دعا کریئے مقدمہ بندیاتیں بڑھ جن دیں مقدمہ یہ انسانہ تے بڑھ جن دیں میں ایک دعا پہ کرنا جنہیں بندے اللہ مقدمات چی بچارے پریشان نے اللہ نے دیا پریشانیاں دورا مقدمات بڑھ پریشان کر دیں کرانے کام نہیں کرن دیں دیں مقدمے اللہ وعدہ اللہ شریک کیسے نے اس گریفت نہ لے اگر کوئی ہے تو مولا انہوں اس محرم پاک دا آلیت ہار دا صدقہ ازادی نصیب کریں اور بغیر تینشن تو زندگی گزارندی توفیق عطا فر تھوڑی جی زندگی ہے یہ مقدمات جو گزار جائے تو تینشن زیادہ ہے مولا میرے نا مقدمات ہوں سارے دوستان دیں ختم کریں اور عزت عبرو اور تینشن تو بغیر زندگی گزارندی توفیق دیں دیں دینے دعا پہ کرنا تو عڑینا میر کے پہ کرنا مجل سے حسینے قرآن کھول لینے ساداغ تھی نگریے شام پہیں دیئے دعا کرو جے کے دیں مقدمے وچ غائی دینی پویتے صدا پتر ٹ видео اب آ دیرہو ہاتھ پڑھو نا ہاتھ پڑھو جے کے سے مقدم دیں میں دعا کیتی ہے ملس ہو کامل ہوگئی دعا کرو کسے مقدمیں دی گوائی دین واسطے کسے درباہ رہے چھے کسے سرکار رہے چھے کسے جا 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 سامنے کسے در پتر میں جانا پہتے توڑ جائے میں دعا پہ مگنا شیعہ سنو رل کے پہ کرنا دنیا چھے کسے دشمان دیتی انہوں کسے درباہ رہے چھے گوائی دینی نا پہتے صدقے تری عزتوں صدقے تری عزتوں میرا مولا رہی اکی رمضان نو علی علیہ السلام دا چیرہ زرد تھی اے سارے ہاں مفصلہ لکھے سارے ہاں تاریخ آنے لکھے کہ حضرت علی دا چیرہ زرد تھی اور میں مبالغہ نہیں کر رہے میں قدیمے نو زیارت ہوئی زی مولا کائنات دی شہادت دی تے میں عالم خواہ بچ بھی میرے مولا نو میں چیرہ زرد ویک ہے میں کسے دیگر نہیں کر دا یہ روایت کوئی شک نہیں کیونکہ محصول جو ملدے میں تے شیطان منی شکل چاہی نہیں سکتے ٹھیک ہے اگر کسے خواب ہوندہ ہے محصول دیں تو لیکن تے ٹھیک ہوندہ ہے چیرہ سارے ہاں زرد لکھے ہیں اے چیرہ زرد امیر المومنین دا سارے ہاں لکھے ہیں لیکن میں جنہی سوچی اگر اللہ اور پڑھ کے تحقیق کی تھی کہ چیرہ زرد ہوندہ بندیاں دا یا ڈردی وجہ تو یا خون دے بے جاندی وجہ تو علی جیسے امیر دا چیرہ اے جیرہ زرد لکھے ہیں سارے ہاں آخر کیوں ہویا ہے قدی بھی نہ سوچنا امیر تو بڑا شجاہ کوئی نہیں میرے مولا تو بڑا سابر کوئی نہیں خدا دی عظمت دی قسم آجنا چیرہ زرد ہویا ہے نا قریب ہو کے جناب امام حسین پوچھے عزی بابا تکلیف ہوتی ہے فرمایا اس درد میں کوئی وزن نہیں اور سرب دی میں کوئی شدیب تکلیف نہیں انہوں میں دس ایس ورے زینب کی تھے جب امام حسین میں آکھیں نہ سامنے ہیں مجھرے بچ میری ہمشیرہ آرام پہ کر دیئے فرما دے نے ہون دس ورنہوں عباس کی تھے فرمایا قریب ہے عباس قریب آئے حضرت محمد حنفیہ حضرت امام حسین حضرت امام حسین اچیرہ زرد قرآن دی قسم درد تو نہیں ہویا جناب زینب دے خطبے دی وجہ تو اس گواہی دی وجہ تو ہویا ہے جناب زینب دے متعلق حضرت امیر نے گل پوچھئے سارا جہان سانو دے کے نہ ہسدا سارے سارے نہ رن کے رون دے لوکانو پتہ ہی نہیں زینب کروڑے کوئی نہیں پتہ امیر المومن نے ان کے رمضان میں پوچھے زی بار دا دروازہ پاندے حضرت عباس آکھا بند ہے اندر دی کنڈی بند ہے فرمایا بند ہے میرے کاردی چھت محفوظ ہے فرمایا بابا محفوظ ہے کوفا خاموش ہے فرمایا بابا خاموش ہے فرمایا ہون کان میں ریکار کر جدو عباس کان کی تا نہ کان نے چلی فرما دے ہون باس زینب کی تا اور تیری عزتوں تو سکڑا ہے انوارا آواز ہون دیئے بی بی حرام پہ کر دیئے فرمایا ساتھ کے لائے بی بی نہیں حضرت عباس آئے نے نمبی گل نہ کرا یہ میں فطرت پہ پڑھنا تینیاں دی تینیاں گلنا ماما نوڑ کر دیئے پھر نہ کر دی ماما نوڑ کر دیئے تو بیٹھے ہو روز سارا دن ماما نوڑ دیئے میں امی کپڑے نوے لہرے میں امی میں چھوڑی ہے یہ تنوے لہرے ماما نوڑ دیئے نہیں امی میں دیئے امی میں بستان میں بھی اس پر لائنے ماں دیئے شانوں ترہا ابو آئے گا ادھے نہیں کدھی گل کر لے کر میں کھکا دیئے کیا تیرا ابا با رو ہوا دا کدھی ادھے نہ بول لے کر تیرا پہ ہو لگ دا میں نے امی ہم نہیں ہے امی ہم نہیں ہم دی اس ساڑنے میں خدا دی کو سمان دیگیہ نمی امی میں نے ابو کو شرم ہوا دا یہ دا مطلب ہے پہو کو شرمانہ نیک تیدی فطرت ہے باپ گولوں شرمانہ نیک تیدی فطرت ہے اے تیریاں میریاں تیریاں نے نا میرے سامنے قرآن بی بی زینب پوری زندگی علی جیسے شریف پہ اُجھے سامنے یا ماں نے پردے پچھے آئیے اکی رمضان نوویرہ نے پردے پچھے آئیے جنا شاہ جی نے حکم کیتا ہے نا میں جملہ ایک پرنے اے بندے کہی اندھنے فرانا بندہ بڑے سخت مسائب پردے اندھنے میں نے وہ مسائب نہیں تاریخ چلپے جنہیں بطول دییاں تھی یہاں تے آئے بھی ہون تو وہ نرم ہون نرم میں نے تے مسائب نہیں لپا میں سخت ترین مسائب نے جملہ پرنے لگا سخت ترین میرے نزدیک کی بنا بڑا سختے پگو پتا نہیں بندے اندھنے نرم بھی سمجھ دینے جملہ میں پرنے لگا جیڑی بی بی سٹاری زندگی علی جیسے اشرف پی او دے سامنے یا ماں دے کند پچھے آئیے یا پراما دے کند پچھے آئیے اے تو وڈا سخت مسائب میں کدھر پڑے ہی نہیں او پی پی یزید دے بلکل سامنے آن جیسے اشرف پی او دے سامنے آنچ کھڑی آنچ اگلی گل میں سجدہ کو مافی منگنا پیا صداعت مومنین میں نماف کر دینا اگلی گانے کہ صرف اینج نہیں ایک تھی اینجن صرف اینج نہیں اسی اینج کھلون تو نہیں گدی نہ پٹ دے جے بی بی دے سرت چادر بغیر چادر دے زہرہ دی بیٹی آج کھڑیے یلی دے بین کل سرمنے اگے ہجاب زینب پچھے جناب زینب وہاں وہاں بات رہو ایک جملہ سرب پڑنا ہے اگے ہجاب زینب پچھے جناب زینب اے ہجاب موجود ہے ہجاب موجود ہے سارے بندے سن رہے ہو ہجاب موجود ہے پچھے حجاب دے بی بی پاک نے اگے ہجاب زینب پچھے جناب زینب اس ہجاب دا نافذ ہے بی بی فضہ آگے کھڑیے جناب زینب پچھے کھڑے نے مر جاندہ جملہ نہ پڑھدہ اس یزید نے پوچھے ہے میں کی پڑھا معافی ضرور دے آجے اس بغیرت آکھیا نہ ہوندہ بی بی دا حکم نہ ہوندہ اس بغیرت نے شمر نو پوچھے ہے اینا جو زائنب کون اوزا کیا جاری بی بی اگے کھڑیئے اینا نا فرزائے دے پچھے بی بی زائنبے علیدی بیٹی ہے اوزا کیا جاری کھڑیئے پچھے اٹھاؤ انتہائی سادگیئے نہ پڑھن لگا آری مائیہ کے کھڑیئے نہ انہوں پچھے اٹھاؤ سنوں گے فضا دا فضا دی جدو اگے انہوں پچھے اٹھاؤ اے شمر دے لفظ نے اوزا کیا جاری اگے کھلوتیئے نہ انہوں معمولی نہ سمجھیں اے ساتنا کو کوئی نہیں ہو اوزا کیا اس اگے بھی بڑی مار کھا دی اوزا کیا جدو آگ لگیئے اوزوں میں یگے سے جدو بیر دی لاشتے ڈگئے اوزوں میں یگے سے جدو بھر کوئے پیش کیتیئے اوزوں میں یگے سے افیر اگے کھڑوتیئے اصلا اے نہ مارے ہیں اے دے ہاتھ زخمی میں اے دا سر زخمی ہے اے دی کانڈ زخمی ہے اے مار کھان دیئے لیکن انہیں دی بیٹی دا پردانی چھڑ دی کہنے گا تسا تھوڑا مارے ہیں اس مائی نو مار دیو قتل کر دیو اور میں دیکھا کہ بنتے علی کروڑے میں نو ماف کر دینا جنے بیلے اوزا کہنا مائی قتل کرو اس بیلے بی بی زینب تیری جتی تو تیہاں دے پردے بارا آج نہ لگ کے نا نہ لگ کے آج مو رکھ کے جنابے فضادی کانڈ تے تے جنابے زینب فرمایا اممہ ہٹ جا جملہ صرف ایک کے جدوہ کہنا اممہ ہٹ جا آج پشا مو موڑ کے پشا مو موڑ کے فضادی آواز آئی بی بی میں نبی دیو کنیز میں تیرے پریو دیو کنیز میں تیرے عویرہ دیو کنیز جدوہ تُو حکم کرنے میں کھڑونا سامنے کوئی نہیں جدوہ تُو آکھ رہے ہاتھ جا میں ہاتھ جانا ہے ایک میربانی کریں ماں دی چادر دا واسطہ ہی جدوہ میں نو اگو ہٹانا ہویا نا میں نو اممہ نا تُو میں نو اممہ نیے میرا دل کر دا میں توٹ دا میرا دل کر دا میں ٹکڑے ہو جا میں تیرا پردہ نہ چھڑا پھر بی بی فرمایا فضا ہٹ جا فضا ہٹ جا باس عزیزو ہٹیے فضا ہٹیے فضا سرینان پر اگر نہ جدتیاں مرشدادیاں امت آڑیاں بیٹھیاں کورنل گن سن لو اور اس پردے دی حفاظت کرو بی بی جدو سامنے بالکل یزید دیکھ لو تیرنا او دو اس بے غیرت نے پوچھیا بنتِ علی دس بہتی تکلیف حسین دے خنجرتے ہوئیا عباس دے آبازواتے ہوئیا اکبر دے نیزے تے ہوئیا حسین دے تیر دے ہوئیاں بی بی رو پہے کہ رو کے فرما دے نیزید میری محبت نازمہ میرے نقصان ندس کہ میں نو بہتی تکلیف شبیر دیئے بہتی عباس دیئے اکبر کے حسین دیئے آون کے محمد دیئے بی بی فرمایا میں کربلا تو لٹی جان لگیاں میں لٹین دی لٹین دی آہ تیرے دربار تاگا گیاں بی غیرت جے بہتی تکلیف کچھ نہیں تے میں نو بی آدے قتل بھی پھول گیاں نہیں میں ہون مکی ہوں میں نو تیرے نال بھولنا پہ لے میرے بھولنو میرا پہ ہو سکتا تو